ہنگری کے ذریعے سے کھینچ کر ہاجیوں کے لیے مہیا کیا جاتا تھا وہ لائن میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ نہر زبیدہ کا پانی پائپ کے ذریعے سے جب کھینچنے جانے لگا تو ایک سال کے اندر ہی پانی آنا کیا ہوا بند ہو گیا تو یہ پرانے زمانے کا یہ وضو خانہ ہے مزدلفہ کا جہاں پر حجاج اکرام وضو کیا کرتے تھے اور وہ جو کوہ میں نے آپ کو دکھایا وہاں ہاجی پانی پیا کرتے تھے اور اس حصے میں پانی جمع ہوتا تھا یہاں پر یہاں پر بارش کا پانی جمع ہوتا تھا نہر زبیدہ کا پانی یہاں گرتا تھا یہ نہر زبیدہ کے دیوار کے نشانات موجود ہیں یہ دیکھیں ان نہروں کے ذریعے سے بلکہ جہاں کھڑا ہوں یہاں پر بھی نہر کا ایک حصہ ہے وہ سامنے بھی ہے یہ دیوار دیکھیں یہ نہر کا ہی حصہ ہے تو اس کے ذریعے سے پانی یہاں گرائے جاتا تھا اور پورے ہوس کے اندر پانی جمع ہوتا تھا ان سیڑھیوں کے نیچے جہاز آجی اترتے تھے اور پانی استعمال کرتے تھے وضو کرنے میں نہانے میں دھونے میں یہ دیکھیں آج سے 75 سال پہلے جو پائپ لائن بچھائی گئی تھی نہر زبیدہ کے اندر وہ پائپ کے نشانات یہاں پر بھی موجود ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں ناظرین جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس زمانے کے اندر وضو خانہ یہاں پر ہے اور حمامات وگرہ بنے ہیں یہاں پر بھی ہیں حمامات وگرہ دیکھ لیں آپ اور پانی پینے کا انتظام یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہ دور جدیدہ کا کارنامہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرانے زمانے کا اس طرف جو کچھ تھا میں نے آپ کو شیئر کیا ہے بتایا ہے تفصیلی معلومات دی ہیں پھر بھئی ابراہا نے جہاں پڑھاؤ کیا تھا اور ابابیل کے ذریعے حلاق ہوا وہ اور اس کے لشکری وہ مقام کون سا ہے یہ تو قرآنی واقعہ ہے اللہ کریم فرماتا ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے دب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کیا ابراہ یمن وحبشا کا بادشاہ تھا اس نے سنعہ میں ایک عبادت خانہ بنایا تھا سنعہ جو یمن کا کیپٹل شہر ہے اور چاہتا تھا کہ لوگ آئیں اسی کا تواف کریں مکہ نہ جائیں مکہ کے لوگوں کو پتا چلا یہ بڑے ناراض ہوئے یمن گئے اور اس کے کنیسہ میں جا کے خدایہ حاجت کر کے نجاست سے علودہ کر دیا ابراہ کو تیش آیا اور کہا میں کعبے کو گرا دوں گا اس ارادے سے وہ مکہ آیا اور اگلا جو سٹیپ آ رہا ہے یہ وہی وادی ہے وادی محسر جہاں وہ رکا تھا کہ میں جو ہے وہ صوبہ کعبے پہ حملہ کروں گا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا ہیں ان کے دو سو اونٹوں پہ قبضہ کر لیا اور بھی اہل مکہ کے جانوروں پہ قبضہ کیا تھا عبد المطلب اس مقام پر جب آئے تو ابراہ نے کہا آنے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کوئی یہاں وہاں ہی دور دور کی بات نہ کری آپ نے فرمایا میرے اونٹ پکڑے ہیں وہ لینے کے لئے آؤں میرے اونٹ مجھے واپس کریں ابراہ کے تک کمالے میں قابے کو گرانے آیا ہوں تمہیں اٹھ کی پڑی ہیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں ابراہ سن میں جس کا مالی کو میں اسی کا سوال کرتا ہوں اور قابے کا جو مالی کے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا اس مقام کو مدر کے دیکھ کریں آجائے سر ماشاءاللہ چلیں بس اس سے آگے نہیں جانا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو بورڈ ہے یہاں مزدلفہ انڈ ہیئر یہاں مزدلفہ کی انڈنگ ہو رہی ہے سمجھے نہیں اور اس طرف اگر جائیں گے اندر والے سائیڈ بے تو لکھا ہے کہ مزدلفہ اس طرف سے شروعات ہو رہی ہے اس طرف سے انڈ ہو رہا ہے تو پھر یہ خیمے جو اس طرح بنائے گئے ہیں یہ خیمے کہاں ہے یہ سارے خیمے مزدلفہ میں ہیں جس کو حکومت وقت نے نیو مینہ کا نام دیا ہے اب ایک بورڈ یہ رہا مزدلفہ کا اور ایک بورڈ وہ رہا سامنے دیکھیں کیا لکھا پڑے مینہ اسٹارٹس ہیئر یہاں سے مینہ کے سٹارٹنگ ہو رہی ہے جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے پھر یہ جو بیچ والا علاقہ ہے یہ پورا یہ بورڈ کے اندر اور اس بورڈ کے اندر یہ جو پورا خطہ یہ کیا ہے یہ ہے وادی محصر جہاں اب رہا رکا تھا کہ میں کعبے پہ حملہ کروں گا صبح تڑکے بس کیا تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا اب آبیل پرندوں کو اللہ نے حکم دیا وہ سمندر کی جانب جاتی ہیں ایک چونچ میں دو پنجوں میں کنکریہ دبا کے لے کر آتی ہیں اور جب یہاں پتھروں کی برسات ہوتی ہے تو جو کعبے کو گرانے آئے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ایسے مرے پڑے تھے جس طرح جلا ہوا بکھرا بھونسا بکھرا ہوتا ہے ایسے ان کی لاشیں یہاں پر پڑی ہوئی تھی یہ ہے وادی محصر جہاں پر رکنا بھی منع ہے علماء نے فرمایا کہ جب یہاں سے گزرو تو تیزی کے ساتھ گزر جاؤ رکنا منع لیکن لاعلمی کے بنا پر جو لوگ نہیں جانتے یہاں پر سوتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ وادی محصر نہیں ہیں ہم مزدلفہ کی علاقے میں کھڑے ہیں اس کے اندر جائیں گے تو وہ وادی ہے ناظرین سفر کرتے کر تو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر شمیر عصالت کے پروانوں نے ایک ایسا احد کیا تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ یقیناً ایسا احد ایسی بیعت تاریخ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی اور ظاہر ہے کہ جو کنڈیشن اس وقت کی تھی بہت بڑا کلیجہ چاہیے بہت بڑی ہمت کی بات تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا پورا مکہ دشمن ہے اور پیچھے یہ دیکھنا ہے جو مسجد اسکرین پر جو مسجد دکھا رہے ہیں وہ یہی مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد البیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ اکبہ کے گھاٹی میں یہ جو علاقہ ہے چار پہانوں کے بیچ کا یہ علاقہ تھا اور چھوٹے چھوٹے درے نکلتے تھے اس درمیانی حصے میں دور جاہلیت میں میلا لگتا تھا خیمے لگا کرتے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ خیمے خیمے جا کے کافینوں کو اسلام پیش کیا کرتے تھے دعوت دیا کرتے تھے یہ وہی مقام میں جہاں مسجد بنائی گئی ہے انسار مدینہ پہلے اساد بن زرارہ آئے جو مدینہ کے پہلے مومین ہیں پھر چھے آئے پھر اگارہ آئے پھر بارہ آئے اور جب بارہ آئے تو اسی مقام پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بیعت کرتے ہیں حضور کے دشت مبارک میں صحابہ کہا تھے اور اس بات پر بیعت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ کے اور اسلام کی حفاظت کریں گے اللہ اکبر کبیرہ جب بیعت ہو چکی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے گفتگو کر چکے اب وہ واپسی کا وقت تھا جو ایک صحابی اٹھے ارز کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دینیہ سیکھنے کے لیے کوئی مولیم اتا فرما دے حضور کے ساتھ مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیٹھے ہوئے تھے حضور نے ان کے ساتھ مصاب بن عمر کو روانہ فرمایا تمام صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے اپنا سفیر بنا کے مدینہ طیبہ روانہ فرمایا اور مصاب بن عمر جب مدینہ پہنچے تو حضور کی آمد بعد میں ہوتی ہے حضور کی آمد سے قبل مصاب بن عمر اسعد بن زرارہ اسید بن حضیر اور سعد بن ماز کی محنتوں سے شہر مدینہ صلی اللہ کی قبعہ تک گھر کے گھر اسلام داخل ہو چکا تھا اس کے بعد بہتر افراد اسی مقام پر آئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کیے باری باری سب کے جب آباد حضور دینے لگے اس کے بعد سب مسلمان ہوئے اور انہوں نے بھی حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ کی اور اسلام کی ہم حفاظت کریں گے بیت اولہ بیت اثانیہ اسی مقام پر ہوتی ہے مسجد کس نے بنائی ناظرین ساڑھے تیرہ سو سال پرانی مسجد جیہاں تاریخ وہاں لکھی ہوئی ہے وان فورٹی فور سن ہجری میں یہ مسجد کی تعمیر کی گئی تعمیر کرنے والے کون تھے اب باسی خلیفہ ابو جعفر المنصور جو زبیدہ خاتون کے سسر ہیں باشارو نشید کے والدے گرامی ہیں بے اینہی مسجد اسی مقام پر بنائی گئی جتنے دائرے کے اندر بہتر بارہ صحابہ اکرام کا کافلہ رکا ہوا تھا دو دالان کا مجموعہ ہے چار ستونے ہیں اور دونوں آنگنے کھلی ہوئی ہیں چار اس کے دروازے ہیں فورٹی فور تقریبا ساڑھے تیرہ سو سال پرانی یہ مسجد ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پورے مکہ اور مدینہ کے اندر دور قدیمہ کے سب سے پرانی اگر کوئی زیارت ہے اصل حالت میں تو مسجد البیاء ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمارے حاضری قبل فرمائے دنیا بھر میں جو ناظرین حاضرین جو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی دکھائے فیزیکلی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کونٹک کیجئے گا انشاءاللہ سر کی آنکھوں سے آپ کو دکھائیں گے ورنہ چینل پر ویڈیو آپ دیکھی رہے ہیں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر کے اپنی آنکھوں ناظرین مکہت المقرمہ کا خوبصورت نظارہ دیکھیں شام کے وقت سے قبل کا ناظرین سفر کرتے کرتے اس مقام پر آ چکے ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ہیں مسجد الاجابہ سید عالم صلی اللہ علیہ سلمہ جب حجت الودا کے لئے تشریف لائے تھے تو مینہ سے واپس ہی پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اس مقام پر قیام تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہیرہ سے نیچے تشریف لاتے تو امنی حضور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مقام پر ملقات بھی فرمایا کرتے تھے تاریخ اسلام کی بہت ہی بردست مسجد مسجد الاجابہ اس مقام پر یہ آٹھویں مسجد بنائی گئی ہے سب سے پرانی جو مسجد بنائی گئی تھی وان فورٹی فور سنی ہجری میں ابباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے بنوائی تھی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد آٹھ مرتبہ یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی ہے یہ آٹھویں مسجد کا جلوہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ساڑھے تیرہ سو سال پرانی تختی آج بھی یہاں موجود ہیں ہم آپ کو تختی کی زیارت کراتے ہیں یہ تختی ہے ساڑھے تیرہ سو سال پرانی یہ ہے مسجد کا اندرونی حصہ ناظرین اب اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم آ چکے ہیں جن کی قبر جنہ تل معلہ میں جلوہ گر ہے ماشاءاللہ دلہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ماجدہ یہ میں نے زوم کیا اور یہ آپ کی قبر ہے یہ سیدہ اسمہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے ان کے قبر کے قریب یہ نمبر ہے تیس نمبر یہ ہمیشہ دھیان دیجئے گا ناظرین کبھی آنا ہو تو اس نمبر کے ساتھ آپ ان کی قبر کو تلاش کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ جو قبر ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ قبر ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ماں بیٹے ایک قریب قریب میں آرام فرما ہے اللہ کریم ان کی تربت پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے ان کے صدق اللہ ہماری بکشش فرمائے ان کا صدق اللہ غزہ کے مسلمانوں پر فضل فرمائے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائے مالا کی اس حصے میں ام المؤمنین السیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے اب وہاں پر ہم چلتے ہیں ناظرین یہ ہے تین قبریں ایک قبر ہے حضور کی زوجہ محترمہ السیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسری قبر ہے حضرت عبداللہ بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی تینوں قبریں قریب قریب ہیں یہ جو مربع شکل میں جو دائرہ نظر آ رہا ہے اسی کے اندر تین عظیم ہستیاں آرام فرما ہے سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ مومنوں کی پہلی ماں یہاں پر آرام فرما ہے دنیا کا افضل ترین قبرستانوں میں یہ دوسرا قبرستان ہے جنت المحلہ جہاں پر مومنوں کی ماں آرام فرما ہے ناظرین اب آ چکے ہیں جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبرے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف یہ دیکھیں جہاں پر یہ دو پتھر رکھے ہوئے ہیں یہی آپ کی قبر ہے آپ کا مزار فائدن الوار اسی مقام پر بتایا جاتا ہے یہ دو پتھر رکھے ہوئے ہیں یہی آپ کی قبر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم السلام علیکم یا صحابی رسول السلام علیکم یا صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم کی ناظرین ہم آ چکے ہیں سلح حدیبیہ کے میدان میں اور دور قدیمہ کی یہ مسجد ہے سلطنیت و ثمانیہ کی بنائی ہوئی کسی مقام پر تاریخ اسلام کا وہ زبردست واقعہ رنوما ہوا ہے ناظرین سفر کرتے کرتے ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلح حدیبیہ کے موقع پر قیام تھا چودہ سو صحابہ کی جماعت کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آئے تھے اہل مکہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم جنگ کریں گے اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور یہاں حال یہ تھا کہ یہ جوئی بھی نہیں مار سکتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جت انہیں حضور کے ساتھ صحابہ تھے سب احرام میں تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جنگ نہ ہو لیکن مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مقام پر قیام ہوا اور وہاں بن مسعود آئے اور جو صحابہ اکرام کے جذبات دیکھے دل چھوٹ کھایا بلکہ یہ بات حقیقت ہے کہ سلح حدیبیہ کا جو صحابہ کا عشق رسول والا جو انداز تھا وہی دیکھ کر ان کا دل چھوٹ کھایا اور اسلام لانے پر وہ مجبور ہو گئے اس کے قریب میں ایک نوع بھی ہے جہاں پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے پانی نوش کیا تھوڑے چند گھوڑ میں پانی ختم ہو گیا حضور کی بارگاہ میں شکایت کی حضور نے پیالہ طلب کیا پیالے میں حضور نے جب ہاتھ رکھا تو پانچوں انگلیوں سے پانچ چشمیں جاری ہو گئے بہت طویل لمبا بیان ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہاں پر اپنی ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگی کمینڈ میں ضر سپورٹ کریں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دنیا میں بسنے والے تمام آشکان رسول ان ویڈیوز سے ان واقعات سے ان مقامات سے استفادہ حاصل کر سکیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہجرد انشاءاللہ محاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ